بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ آپ سب کے دستخان کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے ہمیشہ بھرا رکھے اللہ تعالیٰ آپ سب کے رزق میں بے تہاشا اضافہ فرمائے آج میں آپ لوگ کے لئے بہت ٹیسٹی بہت مزے کی ریسیپی لے کر آئی ہوں اور وہ ہے بمبئی بریانی آپ نے میری چینل پر بہت ساری بریانی کی ریسیپیز دیکھی ہوں گی جو ہر کوئی ڈیفرنٹ ریسیپی ہے یہ تو بالکل ہی ڈیفرنٹ ہے اور آپ کو پتا ہے سب سے زیادہ جو ٹیسٹی بریانی بنتی ہے ایک تو کراچی بریانی ہوتی ہے اور ایک بمبئی بریانی مطلب کہ پاکستانی اور ہندی بریانی تو اب میں آپ کو یہاں پر بتانے لگی تھی کہ جو سپیشل مشہور بریانی ہے وہ ہوتی ہے کراچی کی یہاں تو بمبئی کی بریانی تو اس وجہ سے ان کے نام بھی مسالوں کے اوپر یہی نام رکھا ہوا ہے بمبئی بریانی اور جو ہے وہ سندھی بریانی سندھی بریانی بھی بہت مشہور ہے تو چلے اپنی ریسیپی یہاں پر میں شروع کر رہی ہوں یہاں پر میں نے جو پریشر کے اندر گھی لے لیا ہے اور یہاں پر آئل لیا ہے میں نے سوری آئل لیا ہے اب ہم اس کے اندر سابت کھڑے گرم مسالے میں نے ایڈ کی ہیں میں نے تیز پتہ اس کے اندر ایڈ کیا ہے تھوڑا سا موٹی لائچی ایڈ کی ہے کالی مرچ اور لانگ اور ساتھ میں میں نے جو ہے وہ باڈیا خطائی کے پھول ایڈ کی ہیں آپ نے جب بھی بریانی بنانی ہو پلاؤ بنانا ہو تو اس کے اندر باڈیا خطائی کے پھول ضرور ایڈ کیا گرہ بہت خوبصورت بہت پیاری سیز کی خوشبو پورے چابلوں میں پھیل جاتی ہے اب یہاں پر میں نے آدھا پیاز جو ہے وہ براؤن کر کے نکال لیا تھا اور آدھا پیاز جو ہے وہ میں نے اس کے ساتھ چکن کو اچھی طرح سے بھون لیا اب یہاں پر چکن میرے پاس ایک کلو چکن ہے اور ایک کلو چکن کے اندر میں ایک کلو رائس ہی ڈال رہی ہوں یہ میں نے مطلب کہ میں نے جب بھی رائس بنائے میں نے اسی طرح ہی مینٹین کیا ہے حساب رکھا ہوا ہے کہ ایک کلو چاول کے اندر آپ ایک کلو چکن ڈالنے تو زبردست ریسے بھی بنتی ہے اور بس پھر اسی طرح اس کے حساب سے پیاز ٹوماٹر وغیرہ ایڈ کر لیں اب یہاں پر نمک میچ اور حلدی کے ساتھ اس کی تھوڑی سے بنائی کر لیں تو بس پھر ہم تھوڑا سا پانی اس کے اندر آدھا کپ پانی ایڈ کر کے تو ہم اسے گلا لیں گے آپ کو پتہ کہ چکن کے تھوڑے بڑے پیسیز ہیں تو میں نے اس لیے اس کو صرف پانچ منٹ کا ویٹ لگایا ہے زیادہ نہیں لگایا تاکہ چکن اچھا سا کوک ہو جائے بس اب میں اس کو اسی پین کے اندر ڈال رہی ہیں اسی دیکھچی کے اندر جس کے اندر میں نے چاول کو دم لگانا ہے اب یہاں پر دیکھیں یہ دیکھچی جو ہے اس کے اندر آئل اور یہ سارا جو چکن ہوا تھا بھنا ہوا تھا اس کو آپ نے ڈال دینا ہے اور ساتھ میں اس کے اندر میں نے تین بڑے ٹاماٹر ایڈ کر دی ہیں یہ میں نے فریزر کے ٹاماٹر ایڈ کی ہیں اور باقی میں جو اس کی گارنش کروں گی اور وہ میں فریش ٹماٹر سے کروں گی اب یہاں پر جو ہے ہم اس کے اچھی طرح سے ٹماٹر کے ساتھ بنائی کر لیں گے اگر آپ کے پاس اس اسٹیج پر دہی ہے تو آپ دہی بھی ضرور ایڈ کر لیں اور اب میں یہاں پر اس کے اندر ایک بریانی مسالہ بھی ایڈ کروں گی میں نے اور اس کے اندر کوئی گرم مسالے ایڈ نہیں کیے صرف یہ سپیشل گرم مسالہ جو پسا ہوا ہے وہ ایڈ کیا ہے اس کے اندر میں نے زیرہ وغیرہ اور کچھ نہیں ایڈ کیا کیونکہ کافی گرم مسالے ہو گئے تھے اب یہا دوسری دیکھشی کے اندر جس میں میں نے چاول وائل کرنے ہیں وہاں پر میں دیکھشی کے اندر یہ کچھ چیزیں ایڈ کر رہی ہوں آپ کو پتا ہے جب تک چاولوں کے اندر ٹیسٹ نہیں آئے گا تب تک آپ کو بریانی کا مزہ ہی نہیں آتا تو چاولوں کے ٹیسٹ کے لیے آپ نے پانی وائل ہو رہا ہے اس کے اندر آپ نے پودینے کے پتے ہرا دھنیا ہری مرچیں اور تیز پتہ اور لیمن اور نمک اور آئل یہ چیزیں آپ نے ضرور ایڈ کرنی ہیں اس اسٹیج پر آپ اس کے اندر گرم مسالے ب گیز کیے ہیں یہاں پر میں اس کے اندر بس یہی چیزیں ایڈ کروں کیونکہ یہ بومبئی بریانی بنا رہی ہوں اب یہاں پر ہم نے آئل دیکھ你要 kiya ہے آئل کی وجہ سے چاول جو ہے بلکل کھلے کھلے سے اور الگ الاگ بنیں گے اب یہ میں نے ایک پیکج which جو ہے وہ نیشنل کا بومبئی بریانی مسالہ میں نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے آپ کیا ہیں تو اس کے اندر شان کا یا کوئی بھی آپ کو مسالہ اچھا لگتا ہو آپ اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں بہت اچھی سی خوش بو آتی ہے اس اس بس اب ہم اس کے در یہ تھوڑا سا جو میں نے مٹیریل الگ سے رکھا ہوا تھا یہ میں آپ کو بتاتی ہوں یہ چار پانچ چیزیں آپ نے اس کے اندر ضرور ڈالنی ہیں بہت مزے کا ٹیسٹ آتا ہے اس کا اب یہاں میں نے جو براؤن پیاس کیا تھا وہ نکالا ہے ساتھ میں ٹماٹر ساتھ میں کٹی ہوئی مرچیں اور ساتھ میں اس کے اندر ہرا دھنیا اور لیمن جو ہے وہ میں نے باری باری کٹا ہے اور اس کے اوپر میں نے تھوڑا سا لیمن بھی چھٹکا تھا اور چاٹ مسالہ بھی وہ تھوڑا سی ویڈیو میں سو گئی ہے تو اب آپ نے اس کے اندر یہ چاٹ مسالہ اور وہ ضرور ڈالنا ہے یہ بڑی زبردست اس کی ٹپ ہے آپ نے یہاں پر چاٹ مسالہ ڈالیں گے تو زبردست ٹیجٹ آتا ہے رائس کے اندر اب میں نے آدھا میٹیریل جو ہے وہ میں نے جو چکن کے اوپر ڈال دیا ہے اور ساتھ میں میں اس کے اوپر جو ہے وہ فود کلر بھی ڈالوں گی اس سٹیج پر مطلب میں نے اس کو لیر والی بریانی نہیں منایا یہ میں نے ایز ایٹس ہی اس کے اندر دم لگائیں گے اب رائس یہاں پر اچھے سے کوک ہو رہے ہیں تو رائس آپ دیکھیں گے آپ نے اس کو تقریباً جو ہے وہ نائنٹی پرسن یا نائنٹی فائی پرسن کو کر لینا ہے جو پانچ پرسن رہ جائیں گے وہ دم کے ساتھ بہت اچھے سے ہو جائیں گے اب یہ دیکھیں میں نے اس کے اندر آئل اور لیمن ڈالا ہے جس کی وجہ سے رائس اب بلکل الگ الگ ہیں بلکل بھی رائس جو ہے وہ جڑیں گے نہیں کھلے کھلے سے رائس بنیں گے بس اب آپ نے اس کو میں نے نائنٹی ٹو نائنٹی فائی پرسن کے درمیان میں نے اس کو کوک کر لیا ہے اور باقی اب ہم اس کو جو چکن ہے وہ نیچے سے میں نے آنچ اس کی مطلب سلو کی ہوئی ہے اور اب میں اس کے اوپر تھوڑا سا پوٹ کلر ڈال دوں گی یلو کلر جو ڈارک کلر فوڈ کا ہے وہ میں اس کے اوپر ایڈ کروں گی آپ کو پتا ہے کہ بریانی کے اندر کلر نہ نہ ہو تو خوبصورت لگتی ہی نہیں ہے بس اب ہم اس کے اوپر یہ رائس ڈال دیں گے اور پھر میں نے اس کے اوپر جو ہے وہ باقی میٹیریل ڈالا اور ساتھ میں اس کے اوپر آئل ڈال کر اور جائفر جلوطری کا پاورڈر ڈال کر ہم اسے دم لگا دیں گے تو چلیں آپ جلدی سے میرے چینل کو تب تک سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ریسیپیز کیسی لگتی ہیں تاکہ میں اسی طرح کی مزے مزے کی ریسیپیز آپ کے لیے لے کر آتی رہوں اور آپ کو پسند بھی آتی رہیں اب یہ دیکھیں رہا ہے اس کے اوپر میں نے سارا میٹیریل ایڈ کیا ہے اس کی بہت زبردست بہت خوبصورت خوشبہ تھی کیونکہ اس کے اندر چاٹ مسال اور لیمن ڈالا ہوا ہے تو آپ نے یہ ضرور ڈالنا ہے اور بس اس کے اوپر میں نے تھوڑا سا ریڈ کلر فوڈ کلر ڈالا اور ساتھ میں میں نے جائفل جلوتری کا پاودر اور آئل ضرور آپ نے اوپر سے ڈالنا ہے جو چاول ہیں وہ بہت زبردست کھلے کھلے سے بنیں گے اگر آپ اس کے اوپر آئل ڈالیں گے اگر یہ تھوڑا سا میں نے اس کے در ریڈ کلر کا فوڈ کلر ڈالا ہے اس سے چاولوں کے کلر بہت خوبصورت سا آ جاتا ہے بس اب یہ دیکھیں ہمارے چاول دھم کے لئے بالکل ریڈی ہیں اب اس کے پر جائفل جلوتری کا پاودر ڈالیں بس پھر آپ اسے رائتے کے ساتھ اور سیرٹ کے ساتھ سرف کریں اور انجوائے کریں آپ کو یہ میری جو ہے ومبئی بریانی بہت پسندہ آئے گی انشاءاللہ اگر آپ ایک مرتبہ اس کو ٹرائی کریں گے یہ بہت زبردست بہت اچھی سی بنی ہے ریسپیز تو بہت ساری بریانی کی ہیں لیکن اگر آپ ایک مرتبہ اس طریقے سے بنائیں گے تو یقین مانیں آپ کو اس کی خوشبو اور ذائقہ کبھی بھی نہیں بھولے گا اور بہت زبردست بنتی ہے بہت خوبصورت چاول چاولوں کے اندر جو ٹیسٹ ہے وہ سب سے زیادہ اس ٹائم خوشبو جو ہے وہ لیمن کیا رہی ہے آپ نے ہمیشہ جب بھی رائس کو آپ نے بوائل کرنا ہے تو اس کے اندر لیمن اسی طرح کاٹ کر ڈالیں یا آپ اس کے اندر دہی ڈالیں میں نے ایک ریسپی میں آپ کو بتایا تھا کہ چاولوں کو بوائل کرتے ہوئے تو آپ نے اس کے اندر دہی ضرور ڈالنا ہے وہ بھی بہت اچھے چاول بنتے ہیں اگر آپ نے کوئی بھی ریسپی بنانی ہو تو یہ چھوٹے چھوٹے سی ٹپس آپ ضرور دیکھا کریں رائس بنانے ہو یا آپ نے کوئی بھی سالن وغیرہ بنانا ہو تو آپ ذرا تھوڑا سا اپنا دماغ استعمال کیا کریں کہ کیا چیز ہے جو ہمارے چاول یا ہمارے کھانے کو خراب کر رہی ہے یا کونسی چیز اچھا بنا رہی ہے تو پلیز اس کے پر عمل ضرور کیا کریں اس سے بہت فرق پڑ جاتا ہے اس کی ٹیسٹ میں فرق پڑ جاتا ہے اور اس کی شکل میں بھی فرق پڑ جاتا ہے تو چلیں اپنی چاول جو ہیں وہ اپنی رائے سرف کرتے ہیں آپ نے سکھانا ہے انجوائے کرنا ہے اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھنا ہے میں بھی آپ کو انشاءاللہ اپنی دعاوں میں یاد رکھوں گی اللہ تعالیٰ آپ سب کی والدین کا سایہ آپ کے سر پر سلامت رکھے اللہ تعالیٰ آپ کے اولاد کو نیک اور فرما بردار بنائے نیک اور فرما بردار اولاد صدقہ جاریہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو جو کوئی جہاں جہاں ہیں خوش اور آباد رکھے آپ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں میں بھی انشاءاللہ آپ کو اسی طرح اپنی دعاوں میں یاد رکھوں گی تو چلیں گرم گرم رائز سرو کرتے ہیں آپ بھی کھائیں انجوائے کریں اور میں بھی کھاتی ہوں اور انجوائے کرتے ہوں تو چلیں ملتے ہیں آپ کے ساتھ انشاءاللہ اس طرح کی بہت مزدے مزدے کی ٹیسٹی ٹیسٹی ریسیپی میں تب تک کے لیے ملتے ہیں آپ کے ساتھ اگلی ریسیپی میں اور آپ نے میری بہت ساری بریانی کی ریسپی دیکھیں گی آپ نے اس کو بھی انجوائے کرنا ہے اور ضرور بنانا ہے بہت آسان ہے بہت ایزی طریقے سے بنی ہے ملتے ہیں اگلی ریسپی میں تب تک کے لیے اللہ حافظ